اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خرید سے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہم اپنے بنک الفلا کا ای ٹی ایم کارڈ بنک الفلا کی موبائل اپلیکیشن سے کس طرح ایکٹیویٹ کریں گے بہت سی سمپل طریقہ ہے سمپل آپ نے اپنے بنک الفلا کی اپلیکیشن اپن کر دینی ہے اپلیکیشن اپن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا یہ دیکھیں اب آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگیا یہ اہرو کا نشان بنا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ چوتھے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کارڈ آپ نے سمپل کارڈ پہ کلک کرنا ہے کارڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپشن آگیا یہ بہت سے اپشن آگیا آپ نے کارڈ منیجمنٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ ہے کارڈ منیجمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے میرا نام لکھا ہوا ہے جو بھی اکاؤنٹ ٹائٹل ہے میرا اور یہ ان اکٹیو لکھا ہوا ہے میں نے اسے اکٹیو کرنا ہے سمپل ہم نے یہ اکٹیو کارڈ پر کلک کرنا ہے اکٹیو کارڈ پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اوپر لکھا ہوا ہے انٹر فور ڈیجرز ای میل کوڈ انٹر فور ڈیجرز ای میل کوڈ اوپر والے آپشن پر آپ کے ای میل پر جو کوڈ آئے گا وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اور نیچے دوسرے آپشن پر آپ نے ای میل پر آپ کا جو کوڈ آئے گا ہوگا دونوں چار ہنسوں کے ہوں گے انٹر کر دیں آپ یہ ہم نے کوڈ انٹر کرنے کے بعد ای میل کا اور ایس ایم ایس کا جو ہمیں کوڈ آیا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے کانفرم کر دینا ہے کانفرم کرنے کے بعد آپ کے پاس create pin to activate card آپ نے اپنا ایٹی ایم کا کوڈ لکھنا ہے جو بھی آپ کوڈ ڈالنا چاہتے ہیں آپ وہ انٹر کر دیں چار ہنسوں کا کوڈ ہوتا ہے ایٹی ایم کا یہ فیسٹ انٹر نیو پن پہ آپ چار نسوں کا ڈال دیں اور نیچے کانفرم پن سیم آپ نے وہی کوڈ ڈالنا اور سبمیٹ پہ کلک کر دیں یہ کہہ رہا ہے یور بینک الفالہ ڈابیٹ کارٹ یہ ایکاؤنٹ نمبر دیا اس نے آگئے اور ہیز بین اکٹیویٹڈ اینڈ پن ہیز بین سیٹ یہ آپ کا کارٹ اکٹیویٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم واپس اسی اپشن میں جاتے ہیں پہلے ہمارے پاس لکھا ہوا تھا ان اکٹیو سٹیٹس ان اکٹیو تھا ابھی کیا ہو گیا سٹیٹس اکٹیو ہو گئے اگر آپ کا کارٹ چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے اور آپ اپنے کارٹ کو ٹمپراری طور پر بلاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے آکے بلاک کرنا یہ نیچے لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے بلاک یہاں سے آپ اپنے کارٹ کو بلاک بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ